آج ہم کلاس نان بیالوجی کے شپٹر نمبر فور کا چوتھا ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے سل تیوری تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ سل تیوری کو کس نے پیش کیا تھا یعنی ہسٹری تو سل تیوری کو پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس دو سینٹس تھے ایک کا نام تھا میتیس جیکوب شلائیڈن اس کو ہم میتیس شلائیڈن کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک بوٹینسٹ تھے یعنی پلانٹ سپیشلسٹ یہ ایک زولوجسٹ ہے اور یہ جو ہے اٹھارہ سو دس میں ان کی پیدائیش ہوئی تھی اور اٹھارہ سو بہت سی میں یہ وفات پا گئے تھے اب ان دو سینٹس نے آرگینزم کے بارے میں کچھ پوائنٹس کو کلٹ کیا تھا اور ان کو سل تیوری کا نام دیا تھا تو مین پوائنٹس کون سے ہیں اس میں جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے یعنی دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں چاہے وہ پلانٹس ہو اینیملس ہو ہیومن ہو یہاں تک کہ مایکرو آرگینزم ہو وہ سارے جو ہے سل سے بنتے ہیں اب سل کی بنیاد پر آرگینزم کے ہمارے پاس دو اقسام ہیں ایک کو ہم نے نام دیا ہے یونی سلیلر آرگینزم یعنی وہ آرگینزم جو کہ ایک سل سے بنتے ہو ان کو ہم نے نام دیا ہے یونی سلیلر آرگینزم یونی کا مطلب ہوتا ہے ون سلیلر کا مطلب ہوتا ہے سل یونی سلیلر آرگینزم کی سب سے بیسٹ اگزامپل جو ہے وہ ہے بیکٹیریا بیکٹیر ہمارے پاس ایک یونسلیلر آرگینزم ہے ییسٹ ییسٹ ہمارے پاس یونسلیلر فانجائی ہے یعنی فانجائی جو ہے وہ ملٹی سلیلر بھی ہو سکتے ہیں یونسلیلر بھی ہو سکتے ہیں یونسلیلر میں فانجائی کی بیسٹ ایزمپل ہیں ییسٹ ارکیا ارکیا بھی ہمارے پاس ایک یونسلیلر آرگینزم ہے یہ بیکٹیر سے ملتا جو تا ارگینزم ہے جو دوسرا ٹائپ ہے وہ ہے ملٹی سلولر ارگینزم کہ وہ جاندار جو کہ بہت سے سل سے مل کر بنتے ہیں یعنی پر ایزمپل پلانٹس انیملز ہیومنز یہ جو ہیں ہمارے پاس ملٹی سلولر ارگینزم ہیں تو فرنس پوائنٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ارگینزم ہوں وہ سارے کے سارے سل سے مل کر بنتے ہیں جو سیکنڈ پوائنٹ ہے یہاں پر زیادہ سرنٹ کنفیوس ہو جاتے ہیں کہ سلے در سٹرکچرل ان فنکشنل یونٹ آف آر ارگینزم یعنی سل جو ہے وہ سٹرکچر کا بھی اور فنکشنل کا بھی یونٹ ہے تو ان دو پرنس پوائنٹ کنفیوس ہو جاتے ہیں کہ سٹرکچرل یونٹ اور فنکشنل یونٹ کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سٹرکچر کیا چیز ہے اگر ہم سٹرکچر کو جان گئے تو ہم سٹرکچرل یونٹ کا مطلب آسانی سے سمجھ سکیں گے سٹرکچر کا مطلب ہوتا ہے پارٹ یعنی فاری زمپل ہمارے باڈی میں جو برین ہے یہ ہمارے باڈی کا ایک پارٹ ہے تو یہ ایک سٹرکچر بھی ہو گیا اسی طرح ہمارے باڈی میں جو ہرٹ ہے وہ بھی ایک سٹرکچر ہے کیڈنیس ہے وہ بھی ایک سٹرکچر ہے تو ہمارے باڈی میں جو پارٹ سے اس کو ہم پارٹ کے نام سے بھی جاتے ہیں اور سٹرکچر کے نام سے بھی جاتے ہیں اب برین جو ہے وہ سل سے مل کر بنتے ہیں ان سل کو ہم نے نام دیا ہے نیوران تو برین ہمارے پاس ایک سٹرکچر ہو گیا اور یہ سٹرکچر کس چیز سے مل کر بنتا ہے سل سے ان سل کو ہم نے نام دیا ہے نیوران اس کا مطلب یہ ہوا کہ سل جو ہے وہ سٹرکچر کا بھی یونٹ ہے اسی طرح جو اہارٹ ہوتا ہے یہ بھی ایک پارٹ ہے ایک سٹرکچر ہے اور یہ سٹرکچر بھی سل سے مل کر بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سل جو ہے وہ سٹرکچر کا بھی یونٹ ہے اسی طرح کیڈنی یہ بھی ایک سٹرکچر ہے اور یہ سٹرکچر سل سے مل کر بنتا ہے ان سل کو ہم نے نام دیا ہے نیفرون تو کیڈنی ایک سٹرکچر ہے اور یہ سٹرکچر کیسے چیز سے بنا ہوا ہے نیفرون سے تو اس کا مطلب یہ ہوا اور نیفرون ہمارے پاس ایک سل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سل جو ہے وہ سٹرکچر کا بھی یونٹ ہے یعنی جب سلز ہوں گے تو ہمارے پاس سٹرکچر بن جائے گا اگر سل نہیں ہوں گے تو سٹرکچر نہیں بنے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سل جو ہے وہ سٹرکچر کا یونٹ ہے سٹرکچر کا امین مطلب ہوتا ہے پارٹ آرینجمنٹ ترتیب اب آتے ہیں فنکشنل یونٹ کا کیا مطلب ہے فنکشنل یونٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یعنی جیسے کہ ہم جان گئے ہیں کہ برین کن سل سے مل کر بنتا ہے نیوران سے تو جب برین کام کر رہا ہوتا ہے تو اصل میں یہ نیوران کام کرتے ہیں تو اسی طرح نیوران وہ برین کے فنکشنل کا بھی یونٹ ہے اسی طرح ہرڈ جن سل سے مل کر بنا ہوا ہے تو جب ہرڈ تو جب ہرڈ کام کر رہا ہوتا ہے تو اصل میں ہرڈ کے اندر جو موجود سل ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح یہ فنکشنل کا بھی یونٹ ہے اس کے علاوہ کیڈنیز کیڈنیز جن سل سے مل کر بنتا ہے ان سل کا نام ہے نیوران تو جب کیڈنیز کام کرتے ہیں تو اصل میں یہ نیوران کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو نفران جو ہے وہ کڈنی کے فنکشن کا بھی یونٹ ہے تو سیکنڈ پوائنٹ کا یہ مطلب ہے کہ سل جو ہے وہ سٹرکچر کا بھی یونٹ ہے اور فنکشن کا بھی یونٹ ہے یعنی ہماری باڈی میں جتنے بھی پارٹس ہیں جتنے بھی سٹرکچر ہیں وہ سل سے مل کر بنتے ہیں تو سٹرکچر کا یونٹ بھی ہو گیا اسی طرح ہماری باڈی میں جو کام ہوتے ہیں تو اصل میں ہماری باڈی سل سے مل کر بنی ہوئی ہے تو باڑی میں جو بھی کام ہوتا ہے تو وہ اصل میں سل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فنکشن کا بھی یونٹ ہو گیا جو ترد پوائنٹ ہے وہ ہے نیو سل ارائز فرام پری اگزسٹنگ سل بائی ڈیویجن یعنی فارز امبر یہ ہمارے پاس ایک سل ہے اگر یہ سل ڈیوائیڈ ہو جائے تو اس سے دو سل بن جائیں گے یا فور سل بن جائیں گے وہ کس سل سے مل کر تو یہ نیو سل کس سل سے بنے ہوئے اس سل سے تو یہ سل پہلے سے موجود تھا تو تب ہی یہ دو سل بن گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے سل تب ہی بنے گے جب پہلے سے موجود ایک سل ہو فارز امبر اگر یہ سل نہ ہوتا تو یہ سل نہ بنتے تو ترد پوائنٹ ہمیں یہ کہتا ہے کہ نیو سل تب ہی بنیں گے جب پہلے سے موجود ایک سل موجود ہو تو یہ ہمارے سل تیوری کے تری مین پوائنٹس ہو کہ جتنے بھی ارگینزم ہیں وہ سل سے مل کر بنتے ہیں سل جو ہے وہ سٹرکچر اور فنکشن دونوں کا یونٹ ہے اور نیو سل تب ہی بنیں گے جب پہلے سے موجود ایک سل ہوں اب اگر ہم سل کی طرف آئیں سل جو ہے سل کا پرانا نام تھا سلہ اور سلہ کا مطلب ہوتا ہے ہولو سپیس یعنی وہ چیز جس کے اندر خالی جگہ ہوس کو ہم نے نام دیا ہے سلہ پھر بعد میں جو ہے سلہ سے اس میں چینجز آتے گئے اور یہ سلہ سے سل ہو گیا سل کو کس نے ڈسکور کیا تھا روبرٹ ہوک نے روبرٹ ہوک نے سولہ سو پینسٹھ میں سل کو ڈسکور کیا تھا اصل میں سل تیوری کے جو تھری پوائنٹس ہیں ان میں کافی سائنٹس نے کام کیا ہوا ہے لیکن ہم کریڈٹ ان کو ہی دیتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہو گیا سل تیوری کے حوالے سے